بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں ہوں مقبول احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایگری میٹر آج یہ آپ کو شوٹ فلائی کی پہچان بتاتے ہیں کہ مکعی کے اوپر یہ کس طرح حملہ کرتی ہے اور کس طرح نقصان پچھاتی ہے اب یہ دیکھ لیں اس پودے کی حالت آپ کو یہ بیمار اور مرجایا و نظر آرہا ہے پتے اس کے سکڑے ویہلدی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ سیکنڈ والا پودہ بھی دیکھ لیں اب کوئی دو سراکھ نظر آرہے اس میں جالے اور یہ بالکل یہ بھی جالا ہے پودہ یہاں سے ٹوٹ گیا ہے اور اس کے اندر یہ اس کے انڈے وغیرہ شوٹ فلائی کے ہیں اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ شوٹ فلائی اوپر کے نظر شہدان کو آ رہی ہو یہ اس کے باقی چیزیں پڑی ہوئی مچھر وغیرہ اب یہ دیکھیں یہ پتہ یہاں سے کٹ دیا یہاں سے کٹ گیا یہاں پہ اس سٹیج پہ سپری کسان کا لیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرا پودہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی شوٹ فلائی کا متاثرہ پودہ اس کے ساتھ یہ بھی اور اس کے ساتھ یہ بھی اور یہ نقصان یہ ہے کہ پانی اتنا انچہ لگا کہ کورنا رکھ سر آپ کو پتہ بیٹھ جاتے ہیں زیادہ پانی لگنے سے زمین لیزر لیول نہ ہوئی پھر آکے چلتے جائیں جی آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں یہ بھی شوٹ فلائی اب دور پڑ رہی ہے ایکچلی تو شاید آپ کو کلیر نظر نہ آئے یہ دیکھیں جی ہم یہ یہ شوٹ فلائی کا اثر ہے شوٹ فلائی اس سٹیج پہ اپنا کام دکھانا شروع ہو جاتی ہے یعنی مکہی اگاؤں مکمل کر لے تو شوٹ فلائی حملہ آور ہو جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں اب مکہی کے پتے کتنے ہیں دو اور دو چار چار پتوں پہ ہے اور اس میں جڑی بوٹی کا بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پانی زیادہ لگا وہاں پہ آپ مکہی کا اٹھاؤں بھی دیکھ سکتے ہیں اور مکہی کے اس کے اندر ایک سخت پان بھی آ جاتا ہے زیادہ پانی لگنے سے اس میں سخت پان بھی ہے یہاں تک یہ تقریباً جام ہو چکا ہے آگے بھی دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی اس پودے کے اوپر بھی شوٹ فلائی کا حملہ ہے یہ دیکھیں یہ پتے کھا چکی ہے اس کو یہ نکلنے دیری اس کو بھی کھا چکی ہے آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی حملہ ہے شوٹ فلائی کا اسی طرح یہ بھی دیکھیں اس کے اوپر بھی حملہ ہے یعنی کہ خیت کے اندر شوٹ فلائی تقریباً ہر دوسرے پودے اب یہ دیکھیں یہ ہے جی پودے کو نکلنے نہیں دیتی کھلنے نہیں دیتی اور اسی سٹیج پہ ہی اس کو نقصائیں پہنچانے شروع ہو جاتی یہ دیکھیں سیم اب یہ دیکھیں یہ بھی روڑ فلائی کا اٹیک یہ دیکھیں